بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سینٹ راہ وزڈم چینل فرینڈز آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ یوکی میں منقض ہونے جا رہا ہے اس ورلڈ کپ اور یوکی کے ویزا کے حوالے سے کافی ویڈیوز ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی تھی ساری انفرمیشن شیئر کی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود کافی دوستوں کے کمنٹس آ رہے ہیں سوالات پوچھے جا رہے ہیں کوئی دوست پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ نہیں خریدی ابھی خریدنا چاہتے ہیں اور کوئی دوست پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ خریدی ہوئی ہے واپس کرنی ہے واپس کیسے ہوگی اور کوئی دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹکٹ خریدی ہوئی ہے ویزا اپلائی کرنا ہے ٹکٹ نہیں پہنچی ٹکٹ کا پہنچے گی ویزا کیسے اپلائی کریں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے آپ لوگ سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو کچھ زیادہ ہی شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو معلومات بروقت مل سکیں تو فرنڈز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی جنہوں نے ٹکٹ خریدنی ہے تو ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آئی سی سی کی ویب سائٹ پر ٹکٹیں ابھی بھی سیل ہو رہی ہیں یہاں پہ یہ ایمیل آئی تھی میری طرف اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹکٹیں سیل ہو رہی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹکٹیں مہنگی ملیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس میچ کی ٹکٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہ ملے جیسے اگر آپ پاکستان ایڈیا کے میچ کی ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گی یہاں پہ آپ کوئی ٹکٹ اس وقت ملے گی جو بچی کو جی ٹکٹیں ہیں جو سیل ہونے سے رہ گئی ہیں یا جو ری سیل ہو رہی ہیں تو وہ ٹکٹیں آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹکٹ واپس کرنے کی ٹکٹ واپس نہیں ہوگی ہاں آپ اس کو ری سیل کر سکیں گے یہ بھی ایک طرح کا ری فانڈ ہی ہے لیکن یہ فوری ری فانڈ نہیں ہے یعنی آپ کو کرنا کیا ہوگا اپنے اکاؤنٹ میں لاغن کرنا ہوگا آپ نے کلک کرنا ہوگا ٹکٹ ری سیل پہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا اس طرح کا یہاں آپ نے پیج کے انڈ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کو دکھائے گا وہ ٹکٹیں جو آپ نے خرید رکھی ہیں اور یہاں پہ جتنی بھی ٹکٹیں ہیں ان سب کی لسٹ موجود ہوگی اس کے سامنے یہاں پہ ایک باکس ہوگا تو جو ٹکٹ بھی آپ نے ری سیل کرنی ہے اس کو سیلیکٹ کر لیجیے اس کو ٹکٹ کر کے یہاں سے سبمیٹ کر دیجئے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک گرین پٹی دکھائے گا جس پہ لکھا ہوگا ٹکٹ ری سیل پوسٹنگ سکسیسفل اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئی سی سی کی ویب سائٹ پہ جو ٹکٹیں سیل ہو رہی ہیں آپ کی ٹکٹ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے اب جیسے ہی کوئی بندہ اس ٹکٹ کو خریدے گا تو آئی سی سی والے اس سے پیسے لے گے آپ کو واپس کر دیں گے اس کے لیے آپ کو بقاعدہ ای میل کی جائیں گی آپ کو بتا جائے گا کہ آپ کی ٹکٹ ری سیل کے لیے لگا دی گئی ہے اور اس کے بعد جب وہ خریدے گا تو پھر آپ کو ای میل کی جائے گی کہ آپ کی ٹکٹ فروغت ہو چکی ہے تو پھر آئی سی سی والے آپ کو اس کے پیسے واپس کر دیں گے اس کے بعد کئی دوستوں نے پوچھا کہ ہم نے ٹکٹ خرید رکھی ہے ٹکٹ ابھی تک نہیں پہنچی کب پہنچے گی تو اس کے لیے آپ یہاں اپنے اکونٹ میں لاغن کر کے ایفی کیوز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیج اپن ہوگا یہاں کلک کیجئے ٹکٹ پہ تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اپن ہوگا یہاں پہ ٹکٹوں کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں یہاں پہ پہلا قویسٹن یہی ہے کہ ٹکٹ کب آئے گی یہاں پہ آئی سی سی والوں نے بتا دیا ہے کہ ٹکٹیں ڈسپیچ ہونا شروع ہو گئی ہیں یعنی ٹکٹیں روانہ ہونا شروع ہو گئی ہیں جن لوگوں نے ٹکٹیں خریدی تھیں ان کو کوریئر سرویس کے ذریعے ٹکٹیں بھیجی جا رہی ہیں اور یہاں پہ روائل میل ہے اور اس کے علاوہ ڈی اے چل ہے تو کوریئر سرویس کے ذریعے جل دی آپ کو جو آپ نے ایڈریس دیا تھا ٹکٹ خریدنے کے وقت اس ایڈریس پہ آپ کو ٹکٹیں مل جائیں گی اس کے بعد بات کی جائے ویزا اپلائی کرنے کی جو لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو آپ نے جن میچوں کی ٹکٹ خرید رکھی ہے وہ ورلڈ کپ کے ابتدائی دنوں میں ہیں تو پھر بے شک آپ ٹکٹ کا ویٹ نہ کریں بلکہ آئی سی سی کی طرف سے آپ کو جو کنفرمیشن ای میلز آئی تھی ان کا پرنٹ لے کے آپ ویزا اپلائی کر دیجئے ان کو اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا کے اور مزید آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کنفرمیشن ای میلز کے پرنٹ کے ساتھ آپ نے جو پیمنٹ کی تھی اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اس کی سٹیٹمنٹ نکلوا کے اس میں جو ٹرانزیکشن آئی سی سی کے ساتھ ہوئی تھی اس کو بھی ہائیلٹ کر کے اس کو بھی ساتھ لگا دیجئے یہ ایک طرح کا پروف ہوگا کہ آپ نے واقعی ٹکٹ خریدی ہے اور آپ ورلڈ کپ کے لیے ہی جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے جن میچوں کی ٹکٹ خریدی ہے وہ ابھی کافی دور ہیں ان میں کافی ٹائم ہیں تو پھر بے شک آپ میچ کے ٹکٹ کا ویٹ کر لیجئے ٹکٹ آپ کے ہوم ایڈریس پہ آ جائے گی تو اس کے بعد آپ میں ٹکٹ ساتھ لگا کہ ویزا اپلائی کر دیجئے گا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اس پہ دو ویڈیوز میں نے بنائی تھی ایک میں بتایا تھا کہ ویزا آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے اور دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ کون کون سے ڈاکمنٹس چاہیے ہوں گے دونوں کے لنک آپ اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گے فرینڈز مزید کو بات ہو آپ کونٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ